ملک کے نامور آرٹسٹ امران احمد صاحب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو دھرنا دے رہے ہیں صرف اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ دھرنا کامیاب ہوگا یا مشکل ہے جو مذاکرات یا جو لانگ مارچن کا جاری ہے دیکھیں بات پتہ دھرنا کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو بات کی بات ہے لوگ ضرور ڈسٹرب ہوگئے ہیں لوگ جو ہے نا وہ ضرور ایک تو ابھی تک وہ جو دوزار چودہ کے دھرنے کے اثرات تھے وہ ابھی تک سوسائٹی سے گئے نہیں ہیں جتنا تنگ عمران خان صاحب نے اس قوم کو کر دیا نا وہ ایک سو چھبیس دن دھرنا دے کے پھر یہاں پہ بھی لاہور میں بھی جو انہوں نے تنگ کیا اب وہی چیز ان کے آگے آ رہی ہے بات پتہ کیا ہے وہ ایک بات ہم نے بچپن میں پڑی تھی جو دوسروں کے لیے کونک ہو دے گا نا خود اس میں گرے گا تو یہ تو رستہ خان صاحب نے دکھایا ہے قوم کو نا دھرنوں کا ایجیٹیشن کا اب ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی نکلا ہوتا ہے کبھی ڈاکٹر کبھی لائرز کبھی وہ پیرامیڈیکل سٹاف کبھی نابینا کبھی کوئی کبھی کوئی یہ سب نکلے ہوتے ہیں تو یہ چلیں خان صاحب کہتے ہیں میں نے قوم کو شہورت دیا نا تو اسی طرف ہے کہ ہر طرف جو ہے نا لیکن بات پتہ ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جس نے بھی اتجاج کرنا نا وہ ضرور کرے آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی میں سب کا حق ہے لیکن یہ دیکھیں کہ اس سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی کوئی دوسرا تو ڈسٹرپ نہیں ہو رہا جتنا خان صاحب نے اس قوم کو ڈسٹرپ کیا تھا نا اب بھی قوم وہی ڈسٹرپ ہو رہی ہے اور یہ میرا نہیں خیال کہ آگے کمنگ فیوچر میں یا جب تک ہم دیکھیں گے یہ چیزیں جائیں گی یہ یہی رہے گا اب اسی طرف جانا اب جس کی بات نہیں مانی جائے گی وہ چار بندے لے گا چوک بند کرے گا لو ادھر بھی سو گاڑیوں کی لائن ادھر بھی سو گاڑیوں کی لائن ساب بیٹھے میں یار اپنی جان کو کوز رہے ہیں یار کیا ہو گیا ہم کس ملک میں ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر مجھے یہ بتائیں سر کہ آج کل جو مولانا صاحب نے دھرنا دیا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ دھرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں غلط ہے جی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں سر وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا لوگ انہوں نے کرپشن کیا ہے یہ سب لوگوں نے لیکن اب یہ جو ہے نا عمران خان یہ کرپشن روک رہا ہے لیکن مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ازادی چاہیے تو کافی عرصے سے ان کو ازادی مل رہی ہے آپ کیسے یہ ازادی چاہتے ہیں سر آپ یہ بتائیں گے سر ان کو ازادی یہ ہی چاہیے بس کہ ہم یاشی کریں پھر دوبارہ آگے آجے ازادی لونگ مار جاری ہے ان کا کیا اس مقصد میں وہ آگے جا کے کامیاب ہو جائیں گے یا مشکل ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب ہو جائے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ آگے کیا کرنا چاہیے ان کو کیونکہ نون لیگ اور پیپل پارٹی اس سے تو بالکل سائٹ بے ہو چکی ہے وہ تو بچارہ جس طرح ایک بھوکا پیاسا بندہ ہاتھ پاؤں مار دا نا کبھی کدھر کدھر کہ کئی جگہ سے کھانے کو مل جائے پہلے پیپل پارٹی کو اسی طرح اس نے کیا انہوں نے اس کو کھانے کے لیے دے دیا یہ سکنوں سے بیٹھا رہا نون لیگ کی باری آئی انہوں نے بھی کھلایا اس کو کچل کھاتا رہا بیٹھا رہے ایک سیڑ بے چپ رہا اب اس کو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ یہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا اب یہ تڑھتا پیر ہے اب انہوں نے اس کو دانہ ڈال دیا وہاں سے ریلی نکلوائی کراچی سے راستے میں جو کوئی دس پوائنٹ آئے وہاں پہ خرچہ کر دیا کھانا شانا ان کے وہ دے دیا کرندوں کو اب دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وہ نکل گئے اب یہ کسی جگہ یہ میں کہہوں کہ میرے موں سے کوئی غلط لفظ نکل جائے گا یہ جس باپ کا جس باپ کا بیٹا ہے یہ کم سے کم اس کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے سر مولانا صاحب نے تو کہا تھا کہ میں سلام آباد بند کروں گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پورا ملک بند کروں گا شٹر ڈاؤن ہوں گے ہر تالے ہوں گی ہو سکتا ہے خون خرابہ بھی اللہ نہ کرے ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کچھ چانسز اس طرح کے ہیں اس طرح کی پوسیبیلٹی ہے کہ پورا ملک بند ہو سکتا ہے سر دیکھیں کرنا چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے دیکھا اس ملک میں کوئی بھی کام آشیرباد کے بغیر نہیں ہوتا تو پیچھے سپورٹ ہوتی ہے پیچھے ایک کندے پہ ہاتھ ہوتا ہے اب مولانا صاحب کے بھی کندے پہ کسی نہ کسی کا تو ہاتھ ہوگا جو انہوں نے اتنی ایفٹ کی جس طرح عمران خان صاحب کے کندے پہ بڑے مضبوط قسم کے ہاتھ تھے تو ان ہاتھوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ سارا کچھ تو کر رہے ہیں ملک کا ستیانہ سو جائے گا تو وہ اب بھی وہی ہو رہا ہے جنرل پبلک سے پوچھے نا وہ کتنی سفر کر رہی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ عوام جو ہے نا وہ کتنا ڈسٹرب ہو رہی ہے ان چیزوں سے دیکھیں ہمیں ایک پیسفل ایٹموسفیر چاہیے کسی بھی ملک میں نا کام کرنے کے لیے ایک پیسفل ایٹموسفیر چاہیے یہ دھرنوں سے ایجیٹیشن سے وہ نہیں ملتا پینک کریئٹ ہو جاتا ہے جب پینک کریئٹ ہوتا ہے تو پھر سمجھ لیں کوئی بھی کام نہیں ہوتا پھر ہر کوئی جس طرح ایک تھاک ہی واز آتی ہے اور پرندے گھونسلوں میں چھپنی جاتے اپنے اسی طرح کی ہماری ایکانومی ہے اسی طرح کی ہماری سوسائٹی ہے لوگ در جاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ یہ کی ہو گیا تو وہ چیز یہاں پہ جو ہے نا وہ بڑی ڈینجرس ہے پاکستان کے لیے اور اب تک جتنا مجھے خوش سے لے کے اس عمر تک میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ چار دن سکون کے یہاں پہ نہیں گزرتے پانچوے دن کوئی نہ کوئی ما شاء اللہ ماہی کا لال ضرور آ جاتا ہے اس قوم کو تنگ کرنے کے لیے میں نے تو اپنی ہوشے لے کے اب تک یہی دیکھا ہے یہ اتنی گھٹیا حرکتیں کرتا پھر رہا ہے اس کو دو سو بائیس نمبر بنگلہ وہ تڑپا رہا ہے وہ تڑپا رہا ہے اس کو دو سو بائیس نمبر بنگلہ جو رہے اسے وہ لے لیا سرکاری مفتے کا وہ کھانا بھی وہ چلا گیا اب یہ یہ تو ایسی حرکتیں نیچ حرکتیں کرتا رہے گا اچھا سر ایک اور کوششن آپ سے کہ مولانا صاحب نے پہلے یا جس طرح بھی پہلے بھی درنے ہوتے رہے ہیں مزاقرات کے لیے بکٹی صاحب کے باز چودری صاحب صاحبان جو ہیں ان کو بھیجا گیا ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کو قتل کر دیا گیا جس طرح بھی اس کے بعد لال مسجد میں ایک واقعہ ہوا مولوی صاحب کے پاس بھیجا ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اب چودری برادران مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ اب آگے کیا فیصلہ ہو گیا ان کی بھی پھر یہی ہو گی ڈیتھ پہلے والا مسئلہ وہی ہو گا تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجلی بھی مہنگی ہو گی ہے سب آپ کو بتا ہے کہ آٹھا گیارہ سو روپے ہو گیا تو مولانا صاحب کیا یہ روک پائیں گے یہ جو تحریک آگے نہیں یہ تو پچھلی حکوم تو نے جو کرپشن کیا اس کی وجہ سے یہاں سر آپ نے ووٹ کس کو دیا سر ہم نے تو منارخان کو دیا تھا آگے آجے سر آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا میں نے دیا تھا نولی کو تو سگریٹ کی ڈبی سگریٹ پیتے ہیں آپ نہیں بلکل بھی نہیں کچھ بھی نشا وشا کچھ نہیں کرتے ابھی تاکہ اس عمر تک تو نہیں کیا میں نے تو نیکسٹ آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا ٹھیک کام کر رہا ہے ابھی تک تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں جتنے لوگوں سے ہم نے یہاں پہ بات چیز کی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کام ہو رہا ہے لیکن کام بات پتہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے نا وہ ریزرلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے ایسا ہی ہے آپ نے دوزہ چودہ کا دھنہ دیا کیا ریزرلٹ نکالا کچھ نکلا آپ سارا دن پڑھتے رہے مجھے بتائیں ایک بچہ بڑی محنت کرتا ہے ماں باپ کے آگے کہتا ہے اببا جی میں سونہ گھنٹے پڑھ رہے ہوں اینڈ پہ آگے اس کی کمبارڈ آجاتی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے وہ کتھے گئی وہ باپ پوچھے گا یارو تیری محنت کتھے گئی تیری پڑھائی کتھے گئی تیری بہت محنت کر رہا تھا وہ جی میں نے پڑھا تو بہت تھا وہ جی پڑھا بہت تھا تو ریزلٹ کہاں گیا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا آپ نے محنت کی اللہ کسی کی محنت وہ تو نہیں کرتا ریزلٹ کوئی نہیں آتا یہاں پہ اس وقت بھی کوئی نہیں تھا یا دھرنے کا ریزلٹ جنہوں نے اپنے مقصد حاصل کرنے تھے وہ کر لئے ابھی بھی اگر دھرنے کا ریزلٹ آئے کچھ ملک کے لئے بہتری ہو جائے تو بہت اچھا ہے اصل چیز تو یہ ہے نا کہ عام عوام کے لئے کومن پیپل آف پاکستان کے لئے کچھ بہتر ہو جائے وہ بہتر ہے وہ نہیں ہوتا نظر آ رہا شہر نے سر بہت شکریہ بچوں کو لاغے فرق لاغے آپ رات کو دیکھا منظر اسلام آباد کے اندر وہ بارش ہونی شروع ہو گی آپ مزے سے کئی سیڈے پہ بیٹھا ہوگا اور دوسرے وہ جو کٹھے کر کے لے کے دیاری پہ دو دو ہزار چاچر ہزار ان کو لالج دے کے لے کے آگے وہ مر رہے تھے سردی میں سر یہ وہاں کے کارندے جو ان کے ارکان آئے ہوئے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو حلوہ بھی دیں گے ہم آپ کو بریانیاں بھی دیں گے ہم اپنا ہی راشن لے کے آئے ہیں وہاں سے تین مہینے ہمیں اگر مولانا صاحب یہاں پہ بٹھا دے تو ہم پھر بھی بیٹھے رہیں گے اب دیکھ لیں ایک یا دو دن اور ہیں اب یہ ہاتھ مارتا پھر رہے رات چوری شجاہ صاحب کے گھر پہنچ گیا صرف وہاں سے لینے کہ وہاں سے وہ انگری پکڑا دیں مجھے کوئی آسرا تھوڑا سا مل جائے کہ میرا کو دار روٹی چل جائے اس کا کچھ نہیں بننے والا یہ ایسے خجل خراب ظلیل و رسوہ ہو گئے ایک بات اور سر جب مشرف دور میں مشرف کا دور تھا تو شجاہ صاحب بکٹی صاحب کے پاس گئے تھے تو ان کا قتل ہو گیا اس کے بعد شیخ رشید صاحب کے دور میں جب لال مسجد کو شہید کیا گیا تو مولوی رشید صاحب کے پاس گئے ان کو بھی شہید کیا گیا اب یہ رات کو پہنچے ہوئے تھے مولانا صاحب کے پاس اب نیکسٹ ان کا کوئی نمبر آنے والا ہے اللہ نہ کرے یہ ویسے قدر کی طرف سے ظلیل و رسوہ ہو جائے گا اس نے جانا نہیں ہے مجھے لگتا ہے سر برے آدمی کو موت نہیں جلدی آتی یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن پیپل پارٹ امران خان تو کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں پہلے اس کے آنے سے نہ کچھ تنگی تھی نہ اس کے بعد ہوگی ہمیں تو کوئی ٹینشن کچھ نہ جانے سے ہوگا وہ تو کھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہماری حکومت وہ حکومت ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے مولانا ڈیزل صاحب ان کو شرم آنی چاہیے آپ نے گریمان میں موم پہلے ڈالے جان کے آپ نے اندر کہ یہ کیا ہے کیا جس باپ کا بیٹا ہے اس باپ کی لاج رکھ لیتا ہے یہ اس طرح کی گھٹیا قسم کی آرکتہ کرتا پھر رہا ہے آگے آگے اسلام علیکم سر کیا نام ہے سر کہاں سے ہیں یہ بتائیں کہ جو مولانا صاحب نے آج کل جو دھرنا دیا ہوا ہے جو مذاکرات آگے جا کے کامیاب ہوں گے ان کے یا مشکل ہے مشکل ہے کیوں سر بہت مشکل ہے انہیں جائز کام کر رہا ہے غلط آیا ہے ایسی کامہ کھائی نہ سباس کوئی سیٹ ہے نہ لینا نہ دینا یہ تو ایسے بے تکی بات ہے مولانا صاحب تو بڑے جوش و خروش سے ہے کوئی بھی نہیں بھاگ جائے گا بھاگ جائے گا بارش لگی تو بارش لگی ہے بارش تو ہو رہی ہے آپ نے ووٹ کس کو دیا میں نے مران خان کو مران خان کو تو آٹا تو مہنگا ہو گیا سر کوئی بات نہیں ہو جائے گا سر کتنے تک جائد گا تو آپ پھر بھی ووٹ دیں جس تک پھر جائے گا ہم دیں گے پانچ ہزار تک چلا گیا دیں گے دیں گے بلکل دیں گے نواز شریف کو ووٹ دیا گا مجھے یہ بتائیں سر جو مولانا صاحب نے آج کل دھرنا جو زادی لونگ مارک جاری ہے ان کی کیا اس فیصلے سے آپ متفق ہیں کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے ان کا آگے یا مشکل ہے میرے درہ سب سے پہلے تمہیں یہ بات کہوں گا کہ ہم خود بھی جو ہیں پی ٹی آئی کے ہم ہی ہے پی ٹی آئی کو پہلے ہم نے ووٹ بھی دیا ہے سپورٹ بھی کیا ہے لیکن آج کل جو حالات ہے جو ہمارا سوچتی ہے اس سے بہت ہی بہت ہی دور ہے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اپنے ملک کیلئے کچھ اچھا ہوگا لیکن نہیں ہوا ابھی ہم کہتے ہیں مولانا ہی ٹھیک ہے اس کو ختم کر دے کیونکہ جو جیسے ہم اسلامباد سے ان ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کئی پنجاب میں کوئی کام ہوا ہے ہم پی ٹی آئی والے جو ہے اپنے کی پیکے میں دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے ایسے نہ ہونے کے برابر ہے ہم چھوٹے سے چھٹا طبقہ وہ بھی رو رہے ہیں بڑے تو پہلے سے بھی رو رہے ہیں لیکن ہم غریب کہاں جائے ہم یہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم نے اس پر بہت اعتماد کیا ہے لیکن پورا نہیں ہوت رہا ہے تو سر یہ مولانا فضل الرحمن کو اپنے ووٹ دینا تھا اگر آپ کے رائے میں اگر وہ ٹھیک تھے تو آپ کو چاہیئے تھا نون لی کو ووٹ دیتے ہیں یا مولانا کو ووٹ دیتے ہیں نہیں پہلے ہمارے ذہن میں تھا اس کے ساتھ ہم نے پہلے ووٹ دیا ہے اس کو لیکن وہ اس میں یار بھی نہیں تھا سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید اچھا ہو کیونکہ اس کا پہلے والا کیریئر ہم نے دیکھا ہے کہ امران خان اچھا ہے مولانا صاحب نے تو کہا تھا کہ لاکھوں لوگ میرے دھرنے پہ آئیں گے اور اس نے تو دو ہزار باشنوں مدر تیار کروائے اسلامباد میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آگے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دھرنہ آگے کمیاب ثابت ہوگا نہیں بندے تو بہت آئیں دو ہزار نہیں بلکہ دس سے پندرہ لاکھ لوگ ہوں گے اور بھی لوگ گھروں میں ہیں جس کا دل چاہتا ہے آ نہیں سکتے لیکن اس دل سے اس کے ساتھ ہی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دھرنہ اور بھی کمیاب ہو صرف اس وجہ سے کہ ہر بندہ گھر میں تنگ ہے نون لیگ آگے کوئی چانس ہے نون لیگ آگے پیپل پارٹی کے اس کے ساتھ کس کے مولانا کے ساتھ وہ تو دے گئے وہ تو بندر کی جو تماشا کرتے ہیں ڈگڑڑ کی بجاتے ڈگڑڑ کی بجاتے بجاتے انہوں نے بجاتے وہ اپنے اپنے گھر چلے کہ ارام سے یہ دلیل اور اصواہ ہوگا یہ بھی چلا جائے گا وہ کہہ رہا تھا مولانا صاحب کہ ابھی مریم صاحبہ بھی آئیں گی آئی اسی کا انتظار کر رہی مریم صاحبہ اس کو اور کوئی کام نہیں اس کا باپ ہوسپیٹل میں پڑھا وہاں وہ اس کی تمہار دری کرے گی اس کے پیچھے کجل غراب ہونے تو نواز شریف صاحب پارٹ جائیں گے علاج کے لیے مشکل ہے وہ تو دیکھو انسانیت کے ناتے ان کو جینور تکلیف جو ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی ٹیم ڈاکٹرز کی بیٹھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن سی چیز ہے جو ٹیس یہاں نہیں ہے ممکن نہیں ہے تو لندے چلے جانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے ان کو بیج دینا چاہیے انسانیت کے ناتے ٹھیک ہے تین دفعہ وہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اس ملک کے لیکن اتنی دیر سوائی نہیں کرنی چاہیے اب وہ جینور بیمار ہیں ویسے وہ ڈراما کیا ہوا تو چلو وہ الگ بات ہے اس کو جانا چاہیے ان کو ریلیف دینا چاہیے وہ اپنا علاج تو کروائیں کم سے کم ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سر کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پائر ضرور چانا چاہیے علاج کروانا چاہیے یہ انسانیت کا حق ہے اور ہم ان کو شکر گزار ہیں انہوں نے اب میں ٹائم دیا بہت شکریہ سر آپ کا عمران خان تو کہہ رہے ہیں آٹا بھی مہنگا ہو گیا دالیں مہنگی ہو گیا عوام نے خود ہی مہنگا کیا سگرٹ پیتے ہیں آج کل کپسٹن کی ڈبی کتنے کی ہوئی اسی روے کی اور یہ کپی کتنے کی ہوئی کپی نہیں کبھی کپی کبھی نہیں پیا آپ نے آگے پینے گر آتا ہے سگرٹ نواز شریف کے دور میں کتنے کی ہوئی چاہٹھ روے کی تو ابھی کپسٹن کتنے کی اسی کی ہے اسی کی بیس روے ابھی آگے کپی پینے گر آتا ہے پیپل پارٹی کو ووٹ دیتے سر نون لیگ کو بھی آپ نے ووٹ دے کے چیک کر لیا پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دے کے چیک کر لیا مولانا کو بھی ووٹ دے کے چیک کر لیا میرے حال میں پی ٹی آئی پھر سوری پیپل پارٹی بیسٹ دی نہیں پیپل پارٹی کو ہم نے دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی لیگر کرتے تھے لیکن لوگوں کو تھنگ نہیں کرتے تھے اس میں یہ اچھے تھی ابھی بلاول سے تھوڑا بہت ہے کہ شاید وہ نیکسٹ جو اینا نیو جنریشن کے لیے اچھا ہو اس کی سوچ بہتر ہے لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ بلاول زرداری کو کوئی ووٹ بھی دے گا بسکلی جب سے میرا ووٹ بنا ہے جب سے میرا ووٹ بنا ہے جب الیکشن آیا ہے میں نے مسلم لیگ کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دیا نہ پیپل پارٹی کو نہ کسی اور پارٹی کو اس دفعہ اس لیے تھا امنان خان صاحب کو ووٹ دیا ہے سیدھی سی بات ہے اور اب اس کا انتظار کرنا دیکھو جو ستر بہتر سال سے ہر آتا ہے سیاستانہ وہ کام دکھا کے چلے جاتا ہے اس کو پانچ سال دے دو اس کے بھی تو دیکھ لیں نا انڈ کیا کر رہے اب وہ جو دعویہ کر رہے پورے تو ہونے دو ان کے موہ میں پانی آیا تھا جلدی ان کو کھانے کو اب ملنی رہا تڑپتے پھر رہے ہیں ایسے کھانے کا ظلیل و رسوہ ہوگے گھر آجیں گے میرا تو یہی یہ بس کہ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو حدیعت دے دے اللہ کہہ رہے بارش ہو اور سارے کرندے وہاں سے چلے دیکھو نا اوپر بیٹھا انصاف کر رہے ہیں نا انہوں نے تو کچھ نہیں کیا کوئی مضامت نہیں کی یہ جو ڈراما کر رہے ہیں کوئی مضامت نہیں حکومت کی طرف سے ہوئی کچھ چینیں کچھ ان کو چھیڑا تک نہیں ہیں اوپر سے لاتھی پڑ رہی اس کو بارش ہوگی یہ خود ہی ان کے خائمیں اڑ رہے ہیں خود ہی جا گئے سر آخری کوسچن مولانا صاحب نے تو دو ہزار واشروم بھی تیار کروا دیاں ان کے لئے واشروم کا ٹھیکہ لے گا وہ خرچہ بھی تو اس کو چاہیے نا وہ جو جو آئے گا پانچ دا سرپے لیتا رہے گا وہ چار آنے کٹھے کر کے گھر جا کے بیٹھ کے کھائے گا تو صحیح پلیز سبسکرائب تس چینل ای باکس